سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو روزانہ نہ جانے کتنی بار آپ تین بار دو بار ایک بار ٹوائلیٹ بیت الخلا میں جاتے ہیں اور یہ انسانی بشری تقاضہ اور ضرورت ہے جو انسان سے جڑا ہوا ہے کیا ہم نے کبھی غور کیا ہیں کہ ہمیں بیت الخلا اور ٹوائلیٹ میں کس طرح بیٹھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلا اور ٹوائلیٹ میں بیٹھنے کی صحیح نشست اور صحیح طریقہ کیا بیان کیا ہے سنت کیا ہے یوں تو آپ کیسے بھی بیٹھ کر کے کر کے آ جائیں آپ اپنی ضرورت سفاری ہو جائیں گے لیکن اگر اسی کام کو ہم سنت کا نہج اور طریقہ سامنے رکھتے ہوئے کریں گے تو وہ ضرورت پھر بھی پوری ہوگی اور پھر عبادت کا ثواب بھی ملے گا اس لئے آج میں آپ کی خدمت میں قضائے حاجت کے وقت کیسی نشست ہونا چاہیے کیسا بیٹھنا چاہیے یہ بتلانے والا ہوں یاد رکھیں ٹوائلیٹ میں اور قضائے حاجت کے لیے ایسی نشست ہونا چاہیے اور ایسے بیٹھنا چاہیے کہ غلازت اور گندگی آسانی سے باہر آ جائے مقصد کیا ہے بیت الخالہ اور ٹوائلیٹ میں جانے کا جو غلازت اور گندگی پیٹ میں ہے وہ باہر نکالنے وہ پیٹ سے باہر آ جائے تو وہاں بیٹھنے کا اور اس کو نکالنے کا بھی وہی طریقہ اختیار کرنے چاہیے جس طریقے پر بیٹھنے سے وہ غلازت اور گندگی آسانی سے باہر آ جائے تو جو مقصد ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایسی بیٹھک اور ایسی نشست اختیار کرنے چاہیے جس سے وہ غلازت اور گندگی آسانی سے نکل آئے اب وہ غلازت اور گندگی آسانی سے کیسے نکلے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ بیت الخلا میں اپنے بائیں پیر کی جانب جھکتے ہوئے یعنی بائیں پیر پر زور ڈال کر بیٹھا کیجئے اور دائیں پیر کو سیدھا رکھا کیجئے بائیں پیر کی جانب جھکیے اور بائیں پیر پر زور ڈال کر بیٹھنا اور دائیں پیر کو سیدھا رکھنا یہ بیت الخلا میں بیٹھنے کی سنت ہے اور یہ صحیح طریقہ ہے اس کے فائدے کیا ہیں آپ عطبہ اور حکمہ اور ڈکٹروں سے معلوم کریں گے تو وہ بتائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا اس لیے کہ اس طریقے پر بیٹھنے سے جو غلازت اور گندگی پیٹ کی جو نکالنا ہم چاہتے ہیں اس نشست پر بیٹھنے سے وہ غلازت اور گندگی باعسانی نکل جاتی ہے خارج ہو جاتی ہے بلکہ لوگوں کا تجربہ یہ ہے کہ جو لوگ اس طریقے پر بیٹھ کر کے قضاء حاجت کرتے ہیں اللہ ان کی اگر وہ قابض ہیں قبض کے بیمار ہیں تو اللہ ان کی قبض کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے تو یہ بیت الخلا میں بیٹھنے کا سنت طریقہ ہے باقی بائیں پہر پر زوردائے کر بیٹھیں ہاتھ چاہے جیسے رکھ لیں یہاں رکھ لیں نیچے رکھ لیں گھٹنے پر رکھ لیں اپنی سہولت سے چاہے جیسے رکھ لیں ایک تیسری بات جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم قضاء حاجت سے فارغ ہو چکے ہیں اور اب صفائی کا نمبر ہے تو صفائی کرتے ہوئے اپنے مقام کو ڈھیلا چھوڑ دیں جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں خاص طور پر نجاست کے مقام کو اس لیے کہ نجاست کے مقام پر کبھی کبھی گندگی غلازت لگی ہوتی ہے اور جسم ڈھیلا نہ چھوڑنے کی وجہ سے وہ اوپر چلی جاتی ہے اور جب جسم ڈھیلا چھوڑ دیں گے تو غلازت کا جو ظاہری مقام ہے سب نظر آ جائے گا اور صفائی کرتے ہوئے ساری غلازت کی صفائی ہو جائے گی ایک چوتھی بات یہ ہے جو فائدے کی ہے بہت ساری پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ بھی ہے کہ بے ضرورت بیت الخلہ اور ٹوائلیٹ میں زیادہ نہیں بیٹھنے چاہیے ٹوائلیٹ اور بیت الخلہ میں زیادہ بیٹھنے سے بہت ساری بیماریوں کا آدمی شکار ہو جاتا ہے تو بے ضرورت زیادہ نہ بیٹھا کریں آج کل انگلیش ٹوائلیٹ چل رہی ہیں انگلیش ٹوائلیٹ میں سنت کا یہ طریقہ نہیں اپنایا جا سکتا ہے اس لئے کوشش کریں کہ بغیر شدید ضرورت کی وہ ٹوائلیٹ استعمالی نہ کریں مجبوری اگر کہیں ہیں تو وہ استعمال کر لیں ورنہ تو یہ جو سادی والی ٹوائلیٹ ہوتی ہے بیت الخلہ اس کو استعمال کریں اور سنت کے مطابق بیٹھیں انشاءاللہ تعالی اس کی وجہ سے پیٹ کی صفائی بھی اچھی ہوگی بہت ساری بیماریوں سے بھی چھٹکارہ ملے گا امید کرتا ہوں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ